دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے اس لیسن میں یہ لیسن آپ کے RPC 1st grade 2nd grade اور کلاس 11.12 RPC CBC کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کا نام ہے فنکشن اس چپٹر سے آپ کے RPC 1st grade کے بعد کم سے کم 3 قوشن پوچھے جاتے ہیں RPC 2nd grade کی بات کریں تو ابھی لگ بگ 3 قوشن پوچھے جاتے ہیں اور کلاس 11 کا یہ ٹوپک ہے فنکشن اس کے بعد کلاس 12 میں بھی آتا ہے تو امیتروں اب ہم اس فنکشن پر ڈسکس کریں گے جو آپ ہی کہہ سکتے ہو کہ یہ mathematics کے لیے بہت ضروری اور امپورٹنٹ ٹوپک ہے اگر آپ نے ٹوپک اچھے سمجھ لیا تو پھر آگے آپ کے لیے میں سمجھنی بہت آسانی ہو جائی دیکھیں امیتروں اس کو سمجھانے کے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہاں کچھ چطر بنائے ہوئے ہیں جیسے اگر میں figure first کی بات کروں تو میرے سامنے یہاں پر دو سیٹ ہیں دو سمجھ ہیں A اور B اور جس میں کی میں نے ایک ایک میپنگ کی ہوئی ہے ابھی میں کوئی پریباشہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے ایک میپنگ کی ہوئی ہے جو سیٹ A سے B میں ہے سیٹ A میں میرے پاس چار element ہے 1, 2, 3, 4 اور سیٹ B میں میرے پاس چار element ہے A, B, C اور B تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیٹ A اس کو ہم ڈومین بولتے ہیں اور سیٹ B اس کو ہم ڈومین بولتے ہیں سیٹ A پرانت اور سیٹ بھی سہ پرانت تو جو پرانت کے جو عبیعہ ہیں 1 اس کی ایمیج B پہ جاری ہے 2 کی ایمیج A پہ جاری ہے 3 کی ایمیج D پہ جاری ہے اور 4 کی ایمیج C پہ جاری ہے تو اس کو میں نے as an ordered pair کرمیتیو کی روپے بھی لکھ دیا ہے 1, B 2, A 3, D اور 4, C اب ہم next second figure کی بات کرتے ہیں اس میں بھی میں نے دو سیٹ لیے ہوئے ہیں سیٹ A اور سیٹ B یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیٹ A کے تین عبیعہ ہیں 1, 2 اور 4 دیکھیں میں تراؤں 1, 2 اور 4 کی ایمیج مجھے مل رہی ہے A, B اور D پر سیٹ A میں ایک ایمیج کھالی رہ گیا ہے تین جس کی مجھے کوئی ایمیج نہیں بن رہی ہے سیٹ B کے اندر اسی پرکار سے میں نے ایک تیسرا چتر بنایا ہے third figure جس میں کی دو سیٹ ہیں اسی پرکار سے اس نے بھی عبیعہ دیئے ہوئے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو سیٹ A ہے مطلب ہے جو آپ کا پرانت ہے ڈومین ہے اس میں جو تیسرا عبیعہ ہے تین اس کی مجھے دو ایمیج بن رہی ہیں A پہ بھی جاری ہے اور B پہ بھی جاری ہے ٹھیک ہیں مطلب دو ڈومین کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کی ایمیج مجھے دو عبیعہوں پر جاری ہے جو کی سیٹ B کے ہیں تو آپ نے یہ تینوں چطر دیکھے ہیں اور تینوں چطروں کو جو ہے میں نے ایک ایک اوڈر پر ایک تمیدیگن کے روپے بنا دیا ہے تو اس کے آدھار پر میں ایک ڈیفنیشن اگر بنانا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کی فنکشن کیا ہے فلن فنکشن ایک ایسا ریلیشن ہے ایک ایسا نیم ہے ایک ایسا پرتیچترن ہے ایک ایسا کرسپونڈنس ہے جو سیٹ A سے B میں جہاں سے سنید گیا میترو فلن ایک ایسا نیم ایک ایسا سمبند ایک ایسا پرتیچترن ہے سیٹ A سے B میں ارثہ ڈومین سے کوڈومین میں جس میں سیٹ A کے سبھی اویو ارثہ سیٹ A میں کوئی بھی آپ کے اویو خالی نہیں رہنا چاہیئے اس کے سبھی اویو کا ایک یونیک ایمیج مطلب ایک ارثہ اویو مجھے سیٹ B میں بننا چاہیئے میں اسے اپنے ایسا ایک ایسا نیم ہے ایک ایسا مائپنگ ہے جس میں سیٹ A کے سبھی اویو کا ارثہ اویو سیٹ B میں بننا چاہیئے اس کے ادھر پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میں نے فرس فگر بنایا تھا اس میں ایک چاروں ایمی ایمیج ایمیج مل رہی ہے ارثہ یہ میرا ایک فلن کا ادھارن ہے اگر اس کی بات کروں تو جو میں لائن بولی ہے سیٹ ایک سبھی اویو ایمیج بننی چاہیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ایمیج تین شیش رہ گیا ہے اس کا کوئی پرتی بیم آپ کے سیٹ بی میں نہیں بنا ارثہ یہ آپ فلن کا ادھارن نہیں ہے اور اگر میں تیسرے چتر کی بات کروں تو میں ایک بات کہی تھی سیٹ اے سمست ایمیج بننا چاہیے لیکن ایمیج کیسے ہونی چاہیے دوست ایمیج ہونی چاہیے تو اس میں میرے پاس سیٹ ایمیج جو ایک تیسرا ایمینت ہے اس کی میرے پاس دو ایمیج بن رہی ہے ارثہ سیٹ بی کے ایمیج پر بی بن رہی ہے دون پر مجھے ایمیج بن رہی تھا میرے پاس میں یہ بھی میرا ادھارن فلن کر نہیں ہے تو ان تینوں چتروں کے آدھار پر میں ایک دو باتیں اور لکھ سکتا ہوں جو کہ آپ بہت تھیان رکھ نی ہے فلن کے لیے پہلا کی ایف ایک فلن ہوگا ایف ایک فلن ہوگا یدی یہ دو باتوں کو سیٹسپائی کریں پہلا کی کنہی دو کرمیت یگمو کنہی دو کرمیت یگمو کا پرثم اویو کنہی دو کرمیت یگمو کا پرثم اویو سمان نہ ہو اور دوسرا ادھارن اپلے سکتے ہو کی سیٹ ا ارث پران کا پرطیق اویو کسی نہ کسی کرمیت یگمو کا پرثم اویو ہو تو میں جو آپ کو دیفنیشن بتائی اس کے اطر پر ہم یہ دو نکال سکتے ہیں کنینی دو کرمیت یگمو کا پرثم اویو سمان نہ ہو مطلب کی بات وہی ہے کہ اگر سمان ہو جائے گا جیسے اس کی بات کروں تیسرے فگر کی تو اس میں میرے پاس یہ جو دو کرمیت یگمو ہیں ان کا پرثم اویو سمان ہو گیا ہے بات بات اویو اویو مطلب اویو اویو بات بات شکل بات موسیقی